اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن نگٹس ٹھیک ہے میں ساتھ سے چیزیں روزے کا ٹائم ہے دوسرا روزہ بھی اب لوگوں کو مبارک ہو یہ سب سے پہلے بریڈ کے میں نے چار بیس لی ہے ٹھیک ہے ان کو پہلے میں چاپ کرتی ہوں ٹھیک ہے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس لیسن ادرک دو سبز مرچے یہ میں نے ڈالنی یہ ساتھ ہی میں اس کے چاپ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے سپائسز باہر میں ڈالیں گے ابھی تھوڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس میں جائے گا چکن یہ تقریباً ڈیڑ پاؤ کے قریب ہے بعد میں سپائسز لانتے ہیں ان کو کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ابھی اور کرنے والا ہے میں اور کرتی ہوں اس کو اس کا بالکل سمود پیسٹ بنا لینا پھر اس میں سپائسز لانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال لیں گے چلی سوس کے نمک ابھی نہیں ڈالا نمک بعد میں دیکھ کے دو چمی سویا سوس کے اگر دارک والی ہے تو ایک لیں اگر پتلی والی ہے تو دو لیں اب اس میں جائے گی کالی مچ تقریباً ایک ٹیپ ٹی سپون نمک ابھی تھوڑے ڈالتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے اس کے ایک دفعہ پھر چاپ کر لیتے ہیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا پتہ لگتا ہے نا تو اس میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ریسٹو دینا ہے فریزر میں اس کے بعد دیکھیں گے اگر زیادہ رہے گا پتلہ تو پھر اس میں ڈال لیں گے باقی ساری چیزیں تقریباً ماشاءاللہ ساری پوری ہیں ٹھیک ہی کہ چلیں دوسرا دوسرا روزہ دعاوں میں یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ تھوڑا بھو گیا یہ ان کی شے بنانی ہے اس طرح ہاتھوں کو تھوڑا کر لینا آئل سے گریز جتنی آپ موٹا بڑا چھوٹا جس طرح بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تو صبر نہیں ہوتا یہ پھولیں گے بھی یاد نہیں رہا ساری اس میں ایک چھوٹکی اس کی ڈال نہیں ہے میٹھے سوڈے کی ایک چھوٹکی بس وہ بینے کیونکہ انڈ میں ڈالا تھا مجھے اس لئے یاد نہیں رہا بس اب یہ دیکھیں یہ میدے میں کل اس کو خالی میدے میں کوڈ کرنا ہے اچھی طرح ٹھیک ہے یہ میدے میں ہو گیا پھر اس کے بعد اس کو انڈے میں ڈالنا ہے اس کے بعد یہ بڑیٹ گمز میں جائیں گے یہ میں نے فریش بنایا ہے وہ ختم ہو گئے تھے اور یہ اس طرح بنا کے ان کو دس پندہ میں ان کا پھر فریج میں رکھ دیں افتاری کے ٹائم میں ان کو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تیار ہو گئے یہ بھی تازے ہیں بڑیٹ گمز تھوڑے یہ اس کو لگے رہیں گے نا تو تھوڑے ہو جائیں گے چلیں ٹھیک ہے پھر فرائی کر کے میں آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاؤں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گئے تیار یہ ہمیں ہماری اپنی فیملی کے لیے اتنے ہی ہیں تو ان کو لگیوں میں فریزر میں رکھنے اور ان کو پندہ منٹ ریس دیں گے افتاری سے دس منٹ پہلے ان کو نکال کرنا فرائی کر لیں گے باقی مٹیریل بچ گیا ہے وہ کر کے اس لئے پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ فریزر والی چیزیں کوئی نہیں کھاتے ہیں اس لئے جب بھی جو چیز بنا نہیں ہے فریش بنا نہیں ہے اور فریش ہی بنائیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے ٹھیک ہے چلنے ٹھیک ہے لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور میں فرائی کر کے اس کو لاسٹ آپ کو اس کی لوگ دکھاؤں گے کیا بانگے رکھیں اسلام علیکم یہ دیکھ لیں میں نے شیلو فری کر رہی ہوں ان کو طویقل پر نا بہت آگ ہلکی ہے تیز آگ میں نہیں کرنا یہ لے ان کو اب مختلف شیبیں بنا سکتی ہیں جس طرح کے بھی چائے بنا رہے میں تو اسی شیبیں بناتی ہوں اور اسی طریقے سے بناتی ہوں بعد میں ان کو ایک رد و بدل کرنا اور دوسری بات یہ کہ جو اس میں بریڈ ڈالنی ہے اور بریڈ ڈالنی ہے وہ فیکے لگانے میتھے نہیں لگانے پھر اس کا ذائقہ چاہینا ہو جانا ہے وہ ٹیس نہیں آنا جو اصل نگٹس کرتا ہے میں نے کہا چلیں یہ بھی بتا دیں چلیں یہ لیں میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ بچ ہو جائیں تو میں ان کو اٹارتی ہوں مقاہستہ اس سب پکنے جاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ لیں میرے نگٹس تیار ہو گئے ہیں چکٹ نگٹس ٹھیک ہے بنائیں بنا کے دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں اور یہ اب افتاری کے بعد ہم لوگ بنا رہے ہیں کیونکہ نہ پہلے گیس تھی اور نہ لائٹ تھی ٹھیک ہے یہ اب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور جتنے ہم لوگوں نے کھانے اتنے فرائی کر لیے باقی بھی پڑے ہوئے ہیں تو چلیں بنائیں بچوں کو ٹیفن کے لیے بنا کے دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زومان میں رکھیں آمین سم آمین تو یہ دیکھ رہے ہیں اس سے جو ہم نے میٹھا سوڈا تھوڑا سا ڈالا تھا نا اس سے کتنے پھولے اور اندر سے بلکل کوئی گنجائش نہیں رہتی چکن کچھا رہا ہوگا ٹھیک ہے بلکل اندر سے پک گئی ہے میرا آپ دل نہیں کرتا اس پھول کو حراب کرنے کو میں نے کیسے میں آپ کو میں توڑ کے دکھا دوں یہ اب ہم کھاپتے ہیں کیونکہ اب روزہ تو کھل چکا ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ